موسیقی مغدوم بردس پتھر گٹی چار میڈاب روڈ حیدر آباد جی ایچ ایم سی ہیٹ کورٹر سے ٹانگ بند تک تیرنگا رہلی کا احتبام وزراء محمد محمود علیس ریواز سیادو دیگرنے کی شرکت بابای قوم ماتما گاندی کو پیش کیا قراج آزاد این کے ڈائمنڈ جوبلی تقاریب کے زبن میں بہب نگر میں تیرنگا رہلی کا احتبام ریاستی وزیر اسے آس ریواز گوھر نے دکھائی جھنڈی جشن آزادی کے زبن میں کھمم میں تیرنگا رہلی کا احتبام ریاستی وزیر عجی قبار نے کی شرکت رہلی کو دکھائی جھنڈی تلگرہ حکومت کسانوں کی ترقی کے لئے کر رہی ہے بے شمار اقدامات کسانوں میں آئیم پال کے آئیپان کے پودوں کی تقسیم پروگرام سے ریاستی وزیر دیا کر رہا ہوں کا خطاب تلگر کنڈا میں پندر آگز سے مطالف فائنل پریڈ اور ریئرسل کا انقاط چیف سیکیٹیسوں میں اشکمانے کی نگرانی بہتر انتظامات کرنے کی عدداروں کو دی ہدایت ناگزیرا ساگر اور سیر سالم پروجیکٹس میں پانی کا تیز باہو دونوں پروجیکٹس کے دربازوں کو کھول کر پانی کا کیا جرائے خراج کھلونے میں چھپا کر سونے کی سمگلنگ کی کوشش ناکام ہدرباد کے شمس آباد ایپورٹ پر کسٹم کے عدداروں نے کیا سونا ضبط بنگلہ دیش ہمارا قیمتی ساتھی ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرازم چین اور تیوان کی درمیان کشیدگی کے تناظر میں وزیر قارجائز جیشنکر کا تب سیرہ اور اب فبری تفصیل سے ہندوستان کے پچھتر سالہ یوم ایزادی تقاریب کے حصے کے طور پر ہفتے کو جی ایچ ایم سی کے ذریعہ تباہم جی ایچ ایم سی ہیڈکوارٹر سے ٹانگ بند ویوے کند مجسمے تک ایک آزادی ریالینی کالی کی جی ایچ ایم سی کے سانیٹیشن سٹاف انٹمولوجی ڈی آر ایف ٹی میں سینئر افسران سیل فیل گروپس ان ایس ایس ان سی سی بھارتی سکاؤٹس اور گائیڈز کے طلبہ محکمہ پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ سینئر افسران اور عملے نے ہزاروں قومی پر چمتھامے ہوئے ریالینی کا احتمام کیا آزادی ریالینی ریاستی حکومت کی جانب سے بلے پیمانے پر آزاد ہندوستان کی پچھتر سال تقاریب کے پس منظر میں آنے والی نسلوں کو متاثر کرنے کے لئے منعقد کی گئی اسرائیلی میں وزیر داخلہ محمد محمود علی وزیر افضائش موشیان تلسانی سریب آسیادو آزادی تقاریب کمیٹی کے ریاستی چیرمن اور اکنے راج سبا کے کشو راؤ چیف سیکریٹری سومش کمار ایڈیشنل ڈی جی جی تندر کمشنر جی ایچ ایم سی لوکش کمار مئر گدوال ویجے لکشمی نے شرکت کی رپٹی مہر سریلتہ بھوشن شوبن ریڈی قانون ساس کاؤنسل کے ارکان وانی دیوی ایم سپرباکر راؤ ایم علیشم ارکان سمولی دانم ناگندر موٹا گوپال اور کالی روو انکٹیش نے ریالی میں حصہ لیا بعد ازاں شروع سے اختتام تک پیدل چل کر ان قائدین نے ریالی میں شرکت کی آزادی ریالی کے دوران مہتمہ گاندی کی تصویر پر گلائے قیدت پیش کیے گئے اس کے بعد ترنگا غبار لہرہ گیا اور قومی ترانہ بھی گایا گیا آزادی ان کی ڈیمنڈیو بلی تقاریب کے قصے کے طور پر مہم نگر ڈسٹک ہیڈکوارٹر میں واقعے زیلا پریشت گراؤنڈ سے ٹانگ بند تک ایک ریالی ترنگا ریالی کا قادم البیان اس موقع پر وزیر اکسسائز اسے ہاں دوکٹر ویسری بازگونڈ نے مہمان خصوصی کی حصے سے شرکت کرتے ہوئے ریالی کو جھنڈی دکھا کر آغاز کیا ریالی میں زیلا کلیکٹر ایس ونگٹ راؤو لوکل بارڈی اس کے ایڈیشنل کلیکٹر تیج نندلال پوار زیلا اس پی آر ونگٹیش پرلو ریبینیو ایڈیشنل کلیکٹر کیسی تارمہ راؤ منسپل چیرمن کیسی نرس سمولو ڈسٹرک لابری اسسوسیشن کے صدر راجی شفر گوڑ زیلا رائیتو بندو صدر گوپال یادو منسپل وائس شیرمن گنش دیگر عبامی نمائندی اور عدداران موجود تھے اس کے علاوہ اس ریالی میں تقریباً دس ہزار نوجوان طلبہ ان سی سی سکارڈز گائیڈز خواتین اساتزہ ٹریڈ یونین کے نمائندوں نے بڑے پیمانے پر شرکت کی تقریباً دو کلومیٹر تک ریالی نکالی گئی اس ریالی میں سکول کے ہر طالب علم نے ترنگیں جھنڈے اور غبار لیے شرکت کی اس موقع پر ریاستی وزید سریواز گوڑ نے بھی خطاب کیا ہرستان کی آزادی کو پچھتر سال مکمل ہونے پر جشن آزادی کے زمن میں کھمم میں ایک عظیم اس شان آزادی ڈیمن جوبلی ترنگا ریالی کا احتمام کیا گیا اس موقع پر وزید ٹرانسپورٹ پی اے جے کمار نے بہمانے خصوصی کے حصے سے شرکت کرتے ہوئے دو کلومیٹر طویل ترنگا ریالی کو جھنڈی دکھا کر افتتاح کیا ریالی میں ایم پی وی روی چندران رکن خانونساز کانسل تاتا مدھو میئر پنکلونی رجا پولیس کمیشنر وشنو ایس واریر سوڈا چیرمن بی وی جے کمار مینسپل کمیشنر آدرش سوارا بی ایڈیشنل کلیکٹر سنے حالتا موگلی مدھو سودن کورپورٹرز اور دیگر افسران موجود تھے اس موقع پر منخیرہ تقریب سے ریا ساتھی وزیر ایجے کمار نے خطاب بھی کیا ملک کی آزادی کے پچھتر سال کی تکمیل کے زیمن میں ملک بھر میں ڈیمنڈ جملی تقریب کا انقادم میں لائے جا رہا ہے چنانچہ زیمن میں ہنم کنڈا پولیس ایڈ کورٹرز سے جے این ایس تکترنگا ریلی پروگرام کا انقادم میں آئے اس موقع پر منخیرہ ریلی بھی وزیر پنچات راج دہی ترقی دیا کر جاؤ چیف وی پھکومت تلنگانہ ڈیونے بھاسکر جیو ایم سی میر گنڈو سودا رانی وارنگل پولیس کمیشنر تارون جوشی ضلاء کلیکٹر راجی غاناتی حنمان تو جیو ایم سی کمیشنر پروینیا ایڈیشنل کلیکٹرز سندی آرانی کے لابا ملازمین طلبہ مخوابی عوام کی قصیت اداد نے شرکت کی شές موسیقی 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 کے تاریخی خلے گل کنڈا میں پندرہ آگست کو بنائی جانے والی پچھتر وی اومیازہ تقریب کے زمن میں تیاریاں جاری ہیں جہاں پر پندرہ آگست کو وزیراعلا کے چنشکر راو قومی تیرنگا لہرائیں گے چنانچہ سلسلے میں آج خلے گل کنڈا میں فائنل پریڈ اور وزیراعلا کے سی آر کے قافرے کی ریال سر کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر چیف سیکریٹری حکمت تلگانا سومش کمار اور حیدرباد پولیس کمیشنر سریوی آنن نے فائنل پریڈ اور ریال سر کی نگرانی کی اس موقع پر چیف سیکریٹری سومش کمار نے ایک جائزہ اجلاس منقید کرتے ہوئے متعلقہ محکوموں کے حضرداروں کو ہی دائیت دی کہ وہ اس خصوص میں بہتر انتظامات کریں تاکہ پروگرام میں شرکت کرنے والے سب ہی کو کسی قسم کی تقالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے زلہ مٹشل کے ملکاجگری علق اسمبلی کے الوال منڈل میں ہندوستان کی عبیدادی تقاریب کے قصے کے طور پر قدیم الوال میں واقعے نارائنہ کالیس سیندرہ گاندی چوراہ تک سماجی تنظیموں قواتین طلبہ اور عبام کے ساتھ ایک ترنگا ریالی منظم کی گئی جس میں رکن اسمبلی ملکاجگری معنم پلیہن منتراؤں نے میمان خصوصی کے حصے سے شرکت کی اور جنڈا تھامے ریالی میں حصہ لیا پروگرام میں کورپیٹر راجیت دننات سبیتان الکیشو تحصیل دان ناغمنی اے ایم سی حملتہ پیو رجنی ڈی محش محصفل عملہ مقامی قائدین کارکنان اردی کرنے شرکت کی بہو پالا پلی میں اندوستان کی آزادی کے پچھتر سال مکمل ہونے پر بنایا جانے والے جس نے آزادی تقاریب کے زبن میں ایک ترنگا ریالی کا احتمام کیا گیا اس موقع پر رکن اسمبلی جیویں ایک ترمنا ریڈی نے مہمان خصوصی کے حصے سے شرکت کرتے ہوئے بہو پالا پلی میں باقی امبیٹ کر مجسمی سے نکالی گئی ترنگا ریالی کو جھنڈی دکھا کر آغاز کیا پروگرام میں زلہ کلیکٹر بھاوی شمیشرا ایڈیشنل کلیکٹر دبا کر سپریننٹ آف پولیس و اندر ریڈیو بلدیا کے چیرمن وائس چیرمن زلہ افسران اور مختلف فسکلوں کے طلبہ نے حصہ لیا اس موقع پر رکن اسمبلی جیویں اگٹرمنا نے امبیٹ کر سٹیڈیو میں منقضہ جلسے سے خطاب بھی کیا زل وقربات کے پرگی میں جشن آزادی تقاریب کے حصے کے طور پر ایک پروگرام کا نقاط عمل میں آیا اس موقع پر اسکولی طلبہ کی جانب سے ایک ترنگا ریالی منظم کی گئی اس موقع پر رکن اسمبلی کے مہش رڈی مہمان خصوصی کے علاوہ عوامی نمائندوں کارکران قائدین اور عوام کی کثیر تعداد نے آزادی کے پچھتر سال کی تقاریب میں شرکت کی وزیراعلہ کیچن شکر راوڈ کی جانب سے آزاد ہند کی پچھتر سالہ تقاریب کے زیمن میں دو ہفتوں پر مشتمل مختلف تحضی پروگراموں کے تناظر میں ریاست تلنگانہ بھر میں فریڈم رن آزاد ہند کی طور کے موقع پر حلق اسمبلی جنگاؤں میں شامل زیر سیدی پیٹ کے چیریال ٹون میں مقامی مجلی سے بل دیا اور مہکمہ پولیس کی جانب سے مشتری کا طور پر فریڈم رن مقامی اسکولی طلبات طالبات انہوں جانوں کے امراہ منقلت کی گئی جس میں رکن اسمبلی متی ریڈی یادگیری ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے دوڑ لگائی سدر بلدیہ ایسر اوپرانی نائب سدر نمہ راجی کمار ریڈی کمیشنر بلدیہ راجندر کمار کانسلر زبیدہ قاتون اغبال اہنر اندر ستیس چانٹی کے علاوہ سرکل انسپیکٹر ایمسی ریواز سب انسپیکٹر باسکر ریڈی تیار اس قائدین محمد اغبال احمد انجینئر مستعلہ بالن رسیہ اور دوسرے قائدین موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریکن اسمبلی متی ریڈی یادگیری ریڈی نے کہا کہ ہندوستان کو انگریزم کی غلامی سے آزاد کرانی کے لیے ہزاروں عوام نے اپنی قیمتی جانوں کا نظران پیش کیا نیزم آباد آزادی ملکی تعمیر نو میں بلا لحاظ مذہبہ ملت و جنس اپنے سیاسی اختلافات کو بالا اتاق رکھتے ہوئے ہندوستانی قوم نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا جشن آزادی تقاریب کے زیمن میں سیبرباد پولیس کے ذرہ اتبام مادہ پور میں واقع درگم چیرو کے والبریس سے گچی وولی سٹیڈیم تک فریڈم رائٹ کا احتمام کیا گیا اس موقع پر سیبرباد کمیشنر پولیس سٹیفن ڈاویندرہ نے مہمان خصوصی کے حصے سے شرکت کرتے ہوئے فریڈم رائٹ کو جھنڈی دکھا کر آغاز کیا اس موقع پر سیبرباد ٹرافک ڈی سی پی سریمانس راو ڈی سی پی شیل پاویری ٹرافک ٹاسپورک پولیس آئی ٹی ملازمین درزاکار تنظیموں کے نمائندوں کی کثیر تعداد نے اسرائیلی میں حصہ لیا ملازمین درزاکار تنظیم And also thank you For making The entire Event Lively Thank you all for coming Definitely in the coming days We will have more programs Like this Let the tricolor fly high Jai Hine آزادی کے پچھتر سال مکمل ہونے پر ترنگا ریلی کا احتمام کیا گیا اس موقع پر مادنہ پیٹ کے مختلف علاقوں میں ترنگا ریلی نکالی گئی تربزار اردو گلی جو الیکسرکل کی سب سے بڑی مارکٹ ہے یہاں آئے دن نالے اور موریوں کا گندہ پانی جو مختلف مین ہولز سے ابل کر سرک پر بہتا ہے اور عوام خاص طور پر مارکٹ کے بیپاریوں اور گاہکوں کے لیے تکلیف دہ بن رہا ہے ڈرینیج کی ناقص پائپ لائن اس کا بازے ثبوت ہے جہاں فوری طور پر اس مسئلے کی ایک سوی کے لیے مقامی تاجرین ایم ایم بیگ اور رمن سنگھ نے زور دیا تربزار کی اس مارکٹ کو آنے والوں کو اپنے چہروں اور ناک پر کپڑا لگائے ہوئے داخل ہونا پڑ رہا ہے مقامی تاجرین کا کہنا ہے کہ ایک ایسے بغ جب ہم یہاں آزادی کی پچھتر سال تقاریب کی تیاریاں بنا رہے ہیں یہ تکلیف دہ صورتحال حکومت کی نیک نامی کو متاثر کرتی ہے اور بلدی عملے کی لا پرواہی اس کا واضح ثبوت ہے انہوں نے حکومت خاص طور پر وزیر بلدی نظمہ سکریٹی دماراؤ سے اس بات کی اپیل کی کہ وہ اس مسئلے پر فوری توجہ دیتے ہوئے انہیں اس سے نجات دلائیں کیونکہ حال ہی میں دو حادثات بھی یہاں رونما ہو چکے ہیں اس موقع پر نجی اللہ بیگ بھی موجود تھے پرابلم یہ ہے کہ آئے دن یہاں پہ جو ہے ڈرینیس بلوکیس ہوتے ہیں اور لوگ گرتے ہیں بری طرح گرتے ہیں بری طرح مار لگتی ہے ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے بہنتی کر رہے ہیں سر پلیز یہ ڈرینیس کا پرابلم جلدی سے جلدی سال کیجئے نہیں تو بہت برا حال ہونے والا ہے ہر تھرے دن چوتھے دن کوئی نہ کوئی گرتا ہے کل تو ایک لیڈیس کی گر کے کپڑے پھٹ گئے اس سے ہمار کو برتمیزی اس سے زیادہ ہمار کوئی سے پرابلم کیا ہو سکتی ہے دیکھیں آپ پلیز ہم آپ کے کاؤنسلر سے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں جو بی جے پی کے کاؤنسلر میں ان کا نام نہیں معلوم ہے بٹ ہم ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے بہنتی کرتے ہیں کہ پلیز اس کا یاکہ دھیان دیجئے ہم جو ہے پچھے تیر بھی دالگیرہ منانے جا رہے ہیں اور یہاں گوہاں بوریاں بھر کے رستے میں جو ہے پورا رستے بندے کو یا سک رہے نہ جا سک رہے پرچویں گانے گاڑی میں فیسل کے گر کے پوری ان کی کھٹی نکل گئی یہ ٹھٹی پوری نکل گئی ڈیلی کا یہی ہے ڈیلی یہی ہم کٹی آر صاحب کٹی آر صاحب کی تاریف کرتے ہیں بہت بہترین حکومت ہے مر جو ہے ہدھر بھی ذرا نظر دالی ہے ان کے منیجمنٹ کی بہت تاریف کرتے ہیں ڈی ڈی پی ڈی آر ایس یہ سب اچھے ہیں کٹی آر صاحب تو بہترین کام کر رہے ہیں اور جاڑ ہم لگا رہے ہیں جنڈے لگانا ہے مر یہ گھوہ میں کالا آنا جاڑ گا دیو آرہا پرابلم یہی ہے ناگرجنا ساگر پروجیکٹ میں پانی کا شدید بہاو درج کیا گیا ناگرجنا ساگر ڈیزیرور پروجیکٹ کے حلکاروں نے اس کے چھبیس دروازے دس فیٹ تک کھولتے ہوئے پانی کو زیری لاکھوں میں چھوڑا اس پروجیکٹ میں چار لاکھ جالیس سیزار نو سو ستیاسی کیوزک پانی کا بہاو درج کیا گیا جس کے بعد پانی کو زیری لاکھوں میں چھوڑا گیا پروجیکٹ میں پانی کی موجودہ ستے پانچ سو چھے اسی اشاریہ پانچ سی فر فیٹ ہے سریسالم پروجیکٹ میں تین لاکھ پینسٹ ہزار دو سو بابن کیوزک پانی کا بہاو درج کیا گیا جس کے بعد اس کے دس دروازے پندرہ فیٹ تک کھولتے ہوئے چار لاکھ ونچالیس سہزار نو سو ستیاسی کیوزک پانی کو زیری لاکھوں میں چھوڑا گیا اس پروجیکٹ میں پانی کی مکمل ستے آٹھ سو پچیس سی فیٹ ہے موجودہ طور پر اس کی ستیاب آٹھ سو چوریس سی اشاریہ چھے سی فر فیٹ درج کی گئی موجودہ چلم میں دریائے گودہوری کی پانی کی ستے میں قدر کمی آئی ہے گودہوری میں پانی کی ستے کابن اشاریہ تین فیٹ تک پہنچ گئی ہے گزشتہ روز شام پانچ بجے مابن اشاریہ دو سی فر فیٹ پانی کی ستے درج کی گئی دریائے گودہوری میں پانی کی ستے کی وجہ سے بھدرہ چلم سے دیگر لاکھوں کی ٹرافک تھپ ہو کر رہ گئی ہے دوسری ریاستوں کو جانے بالی گاڑیاں تین کلو میٹر تک ٹرافک میں فسی رہی واجیدو میں کٹپورم آشوپورم چرلا برگمپارو اور ڈمگو ڈیم میں منڈلوں میں گاڑیوں کی عام درفت میں خلل پڑ آٹی سی نے بسیں بھی محدود تعداد میں چلائیں کھیلونے میں چھپا کر سونے کی سمگلنگ کرنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے شہر ادرباد کی شمس آباد ائرپورٹ پر کسٹم کے عدداروں نے ایک مسافر کے پاس سے سونے کو زبط کر لیا یہ مسافر فلائٹ نمبر سکسی زیرو ٹو فائی کے ذریعے ہیدرباد پہنچا تھا وہ کھلونے کے بولٹس میں سونے کو چھپا کر لائے تھا اس کے سامان کی تلاشی کے دوران اس زرداد کا پتا چلا جس کے بعد اس سونے کو زبط کر لیا گیا اور مسافر سے پوشت آچ کی جا رہی ہے تاکہ اس بات کا پتا چلایا جا سکے کہ کس کی ایمہ پر اس نے سونے کی سمگلنگ کی کوشش کی سلگا ناکس پس میں وقت ثبرک کابرک کے بعد بھی خبروں کو سلسلہ جاری رہے گا موسیقی موسیقی